دوستو آج ایک مرتبہ پھر بہت اچھی امیدوں کے ساتھ بہت دل کے ساتھ اور خدا کی مرضی کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں میں اگستر مشتاق اور پورا دلسک کی ٹیم ایک مرتبہ پھر آپ سب کے ساتھ ملنے آ چکی ہے اور ہم آپ کو اس شو میں خوش آمدید اور ویلکم کہتے ہیں چونکہ بار ہا بار ہماری دعا رہتی ہے اور جب تک ہمارا ساتھ بنا رہے گا مالک کی مرضی سے ہم ہمیشہ آپ کے لئے دعا گو رہیں گے کہ آپ ہمیشہ مسیح میں اتمنان میں رہیں مسیح کی تسلی میں رہیں مسیح کے رحم میں رہیں تاکہ آپ زندگی میں اچھی طرح آگے بڑھنے والے ہوں زندگی کاٹے نہیں یہ ایک بور سمجھ کے بلکہ زندگی کو شادمانی کے ساتھ جیئیں زندگی کو آگے دوسروں کی زندگی کو تعلیم دے تاکہ دوسرے بھی آپ کے وسیلہ سے زندگی کی اہمیت کو سمجھیں آج ایک اور ایسا اپیسوڈ رکھنے جا رہے ہیں آپ کی خدمت میں چونکہ پورے دل سے کی ٹیم تو بارہ بار جو بھی اپیسوڈ رکھے اس میں سے ضرور چند ایک باتیں آپ کو سکھاتی ہے جو روز مرا کی زندگی سے جن کا ہمارا تعلق ہو لیکن آج کا جو مقصد ہے یقین کرے یہی ہماری بنیاد ہے بہت ساری زندگی میں باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں بنیادی طور پر سیکھنا بہت ضروری ہوتی ہیں اور انہی باتوں میں سے آج ایک یہ بات ہے اگرچہ اس کی اہمیت ہماری زندگیوں میں ہوگی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ زندگی میں کیسے بھی طوفان ہیں یا زندگی میں راستے کیسے ہی آگے آ جائیں اور بہت سے راستے آئیں اور ہمیں سمجھ نہ آئے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے یقین کرے جب یہ والی بات ہوگی تو خواہ راستے کتنے بھی ہماری زندگیوں میں آئیں ہم اس راستے کی طرف ہی آگے بڑھیں گے جو ہم نے ایک عظم لے لیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس راستے پر جانا ہے یا اس منزل پر پہنچنا ہے یا اس مقام پر جا کر آگے بڑھنا ہے اور دوسروں کو بڑھانا ہے وہ بھی بتاتے ہیں کونسے اپیسوڈ لیکن پہلے ملاقات کرتے ہیں ٹیم سے برٹنی کیا حالیں آپ کا میں بلکل ٹھیک آپ کیسے اگستن بلکل ٹھیک تھاک برٹنی آج کوئی سکرپ نہیں ہی ہمارے پاس آج جو باتیں ہوں گی لازمی باتیں ہمارا پرسنل ایکسپریئنس ہوگا جو کچھ ہم سیکھتے ہیں کیا کہیں گے اس کے بارے میں sentence چیسز se گزرا ہو یا پھر ہی بالکut ہے بہت Прانچ کی طرح کیا ہے ہمیں ب 네가 سکریز سکریز کچھـ سے اس چیز سے فائٹ کر کے ہم آگیا ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی انسان ہو وہ ہر کوئی اس پروسیس سے گزرتا ہے کہ وہ کوئی مقصد اپنے زندگی کا رکھ لے یا سمجھ لے کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے یا جس مقام پر میں جا رہا ہوں اس مقام پر جانے کا میرا کیا مقصد ہے آج دنیا کا میں سمجھتا ہوں زوال کا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد کو سمجھ نہیں پا رہے ہم نے ابتدا میں بہت آگاز میں یہ اپیسوڈ رکھا تھا کہ اپنے زندگی کے مقصد کو کس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں یا آگے بڑھ سکتے ہیں جب ہم بات کر رہے ہیں جب کم ہی رہ جائے گی مقصد کو سمجھنے میں اس کا کیا نقصان ہوگا آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں thank you very much augustin مجھے امید ہے کہ آپ سب بھی ٹھیک تھاک ہیں اور ہماری ویورز بھی جو ہمیں انتظار کرتے ہیں پورا ہفتہ وہ بھی سب ٹھیک ہے اور ہماری دعا ہمیشہ ٹھیک رہے ہیں augustin بلکل بہت آگاز کے دنوں میں ہم نے ایک اپیسوڈ کیا تھا اور بات چیت کرنے سے پہلے میں پھر سیجیسٹ کروں گا کہ آپ سب کو purpose driven life پڑھنی چاہیے ریکوارن کی کتاب جو ہے بامک سے زندگی اس کتاب نے مجھے بہت زیادہ help کیا اپنی لائف میں خداوند کو نزدیکی سے جان کر اور خداوند میں آپ نے آغاز میں بات کی کہ مسیح کی تسلیم اور اتمنان میں رہنا کہ when we know کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہماری مدد کر سکتا ہے تو بلکل آج کا ٹاپک کچھ ایسا ہے جو کہ ہماری زندگی کے تجربوں پر مبنی ہے آج کی بات چیت ساری اور یقیناً جب بات چیت کریں گے تو بہت ساری زندگیوں کے لئے کانسلنگ اور ہماری زندگیوں کے لئے سبب بنے گی لوگوں کے لئے موٹیویشن کا باعث بنے گا یہ اپیسوڈ پھر سے کہہ رہے ہیں یہ اپیسوڈ سکرپٹیٹ اپیسوڈ نہیں ہے بلکہ یہ ٹوٹلی کانسلنگ سیشن اپیسوڈ ہے چونکہ ہمارے معاشرے کے کچھ حالات ایسے بدل رہے ہیں لوگوں کی زندگیوں کے ایکسپیرنس ایسے ایسے ہم دیکھ رہے ہیں لوگ آگے بڑھ رہے ہیں کسی کو انصاف نہیں مل رہا ہے یا کہیں کوئی بہت بین سافی سے کام کر جاتا ہے کوئی بہت گلت قدم اٹھا لیتے ہیں تو یہ ساری معاشرے کے ساتھ باتیں چل رہی ہیں جو کہ اس معاشرے کا حصہ ہیں تو بار ہا بار ایسی باتوں کو ہم فیس بھی کرتے ہیں اور ان باتوں کو لیتے ہوئے اپنی زندگی پر بھی گور کرتے ہیں کہ ہمارا کیا حق ہے جب اتنی درکنس دنیا میں پھیلتی جاری ہے تو جتنا وقت ہمارا زمین پر ہے اس میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں پھر سے کہہ رہے ہیں یہ آپ کی بڑی ذمہ داری ہے آپ اپنے بچوں کو سکھائیں آپ کی بڑی ذمہ داری ہے آپ اپنے جوانوں کو بتائیں یہ آپ کی بڑی ذمہ داری ہے آپ نے اپنے بزرگوں سے ڈسکس کریں آپ سیکھیں کہ ہم نے کس لیے اس زمین پر آئے ہیں اور ہم نے کس طرف آگے بڑھنا ہے اس کا اقتتام بھی آپ کو بتائیں گے چونکہ ہم ہر اپیسوڈ میں بتاتے ہیں اگرچہ خدا کی رہنمائی ہمارے پاس ہے تو پھر تو لازمی بات ہے کوئی بھی سوال ہو اس کا جواب ہمیں بلے گا تو اس سے ریلیٹیڈ بھی بائیبل میں سے بھی آپ کو ضرور بتائیں گے اس کا جو نیچوڑ ہم اس اپیسوڈ کا کریں گے لیکن اس سے پہلے ایرک ضرور ہے کہ ہم جان لے کے کون سی باتیں رہتی ہیں کہ ہم مقصد کو سمجھ نہیں پاتے ہیں یا مقصد کی طرف نہیں بڑھ پاتے ہیں پلیز کچھ بتائیں اگرچن بلکل جب ہم لائف میں بڑھ رہے ہوتے ہیں آگے تو بہت ساری باتیں ہم فیس کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں یہ سکھا جاتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے اور کئی بار ہماری پیرنٹ گائیڈینس اور ہمارے گارڈینز جو ہوتے ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کئی بار ہم گھر میں جملہ سنتے ہیں کہ ماں باپ کی خواہش ہوتے ہیں کہ یہ شخص یہ کرے گا یہ بنے گا لیکن کئی بار وہ سب اُلٹ ہوتا ہے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں اور ہمیں فرق چیزیں اپنے اندر نظر آتی ہیں جو ہماری قابلیت ہوتی ہے اس کے حساب سے تو اٹ نیوہ مینز کہ وہ غلط تھا یا وہ غلط ہے ہمیں ہمیشہ اچھی چیزوں کی توقع کرنے چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو لوز نہیں کرنا چاہیے اس پیرٹ کو لوز نہیں کرنا چاہیے اور وہ ہوتا تب ہے جب ہم اپنی راہ کو کھو دیتے ہیں جب ہم غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں یا سمپلی کہیں کہ جب ہم بھاگنے کوشش کرتے ہیں اپنے لائف کی ذمہ داریوں سے تو ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے سب سے بڑی کہ ہم پرپس ڈیوین لائف با مقصد زندگی گزاریں اپنی زندگی میں اپنے اس مقصد کو سمجھتے ہوئے زندگی گزاریں اور اگر وہ سمجھ جائیں گے تو وہ ہمارے اپنے لئے اور بہت ساری زندگیوں کے لئے بہت ساری ترقی کا سبب بن جائے گی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے ہم اپنی ذات سے بڑھ کر کسی دوسرے کی ذات پر زیادہ فوکس کرتے ہیں اس ویے سے ہم اپنے ٹارگٹ کی طرف بھی نہیں پہنچ پاتے کہ میں نے کیا ٹارگٹ کمپلیٹ کرنا ہے یا میرے لئے کیا ٹارگٹ ہے یہ اس لئے ہمارے معاشرے کے زوال کا سبب بن رہا ہے ہمارے نوجوان اس طرح نیاغے بڑھ پا رہے ہیں ہمیں ایسی مثالیں نہیں مل رہی یا ہمیں ایسے بہت سارے بارحبار کیسز پھر سے کہہ رہا ہوں سننے کو ملتے ہیں جس سے ہم بڑے زوال کی طرف چلے جاتے ہیں یا ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسا ہو کیسے گیا ایسا ہوا تو ہوا کیوں تو اس کی بنیادیں بہت پیچھے سے ہوتی ہیں یہ ایک دم سے ایسی باتیں نہیں آجاتی ہیں اگر بچپن میں یا اگر جس وقت اس بات کی ضرورت ہی کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں کو اپنے جوانوں کو اپنے جوانوں کو ایسی باتیں سکھائیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آگے آ کر کوئی بھی بارش ہے تو بارش انہیں بھگا دیں یا کوئی بھی ایسے طفان ہے تو طفان انہیں بالکل ڈسٹروئے کر دیں کیونکہ بنیادیں آگاز میں بنائی جاتی ہیں کبھی بھی بیلڈنگ پہلے اوپر نہیں بنتی پہلے نیچے بنیاد بنتی ہے بنیاد بنیے گی تو اوپر جا کے معاملات سیٹ ہوں گے اور اگر اوپر سے کام خراب ہو جائے گا تو پھر بنیاد کیسے بن جائے گی کیونکہ اوپر سے تولے گی ساری چیزیں خراب ہو گئی ہیں کیونکہ کیا گئیں گیا ای وونٹ ٹک اینیون ایلسے ایگزامپل ایل ٹک مائون ایگزامپل جب تین ایج سٹار ہوا ایج سر گئی ہیں تو میرے فاردر وزنگ دیکھو بیٹا اب آپ کا کالیج ہو گیا آگے آپ نے جو کرنا آپ کی اپنی خواہش ہے مائی صدای چیزیں خراب ہوج پہلے ایج سٹارٹنگ میں ہوتا ہے مائی فاردر وزنگ ایج سر گئی ہے میرا یہ بچہ بچہ بانے گا ہم پہلے گا وہ کچھ بچہ بانے گا یا یہ خواہش ہے کہ میں دیکٹر بنوں بات بے ایج سر گئی ہے میں نے اپنا ایک انٹائر ایریا دیکھا کہ مجھے ایک چیز میں شوق ہے ہی نہیں میں دکٹر نہیں بننا جا رہی پر مجھے دکٹر بننے کے علاوہ کوئی اور پاتھ نہیں نزد آرہا کیونکہ یہ ہے نا سائنس آپ نے کر لیا آپ دکٹر ہی بن سکتے ہو پر ونیر گوئنگ تھرو ایٹ میں نے یہ نوٹیس کیا کہ میں اور بھی کچھ کرنا چاہ رہی ہوں تو ای کپتن فوکسڈ اور میں نے میڈیا سائنسز چنا میں نے کمیڈیا سائنسز چنا باری because my father used to say me then p heard people couldn't fully understand believe me پستیب تک تاہیر чего دکٹر رحی that change my life gave me experience میں نے یہ ciento رenschاب udряд نے مرے Á представляیا کسی Koreauntsavin پر میں بولوں کسی successfully but he said آپ کو کچھ کسی کھنے کو مل رہا he always use to ask me آپ کو کچھ کھنے کو ملا or جب جب 합ل تو بين جب امیل آپ کو کھ لو پس لپنے کو equity میں کھنے ملいて میں شکھ رہی ہوں اب With good blessing مجھے انتر دکھی ہے ک Match Faxchan ہوں پانچ intیووم اور بتا کوارا ہائائے بشر بھیمجھے عنیر کرنا ہے مجھے سائنس میکرک خار روکھ انہیں دیں گئی ہے پانچان اگر کافی ابل عاصل ہاتی ہے مجھے کافی سمجھ ہے اور پول کنور جو بھی سمجھے اother away کہ اے اپنے یود کو بھی سمجھاؤں گی کہ آپ تمام بھی اساس اۚ چیز مختصف کیا رہے انافر بھی چیز مختصف کیا بلا شین جیسے میرا Vanıc diffuse قوم پانچا ہے اگر کسی کا انٹرسنگ میں ایڈ ہلپنگ کرنا ہے تو وہ نرسنگ کو رجوع کرے یہ نہیں کہ آپ فیل ہو گئے تو آپ کے پیرنس نے بولا تم نرسنگ ہی کرو گے تو آپ نرسنگ ہی کرو آپ کوشش کریں کہ آپ کے اندر جو ٹالنٹیں وہ اُبھاریں آپ کے پیرنس کو اس میں کوئی اچھا ہی نظر آئے آپ کی ان کو یہ نظر آئے کہ آپ سیکھا رہے ہیں تب وہ آپ کو پیرنس میں یہ بات میں ابھی بھی بتا دوں اس بیگا ٹیچر پیرنس اپنے بچے کو تب تک گائیڈ کرے گا جب تک وہ سیکھ رہا ہوگا جب وہ سیکھ جائے گا پھر اس کے بعد گائیڈ کریں گے وہ بولیں گے آپ خود اپنا سٹیپ آگے بڑھاؤ آپ کو بتا ہونا چاہیے آپ کیا کر رہے ہو جب بچہ وہ سٹیپ بھی نہیں آگے بڑھا سکتا تو بچہ نا کام ہو جاتا ہے آپ کا کام ہے پیرنس جیسے شروع سے آپ کا پوپس بناتے کہ آپ نے اس وجہ سے آپ پیدا ہوئے آپ نے یہ کرنا ہے اپنے ایسے کرنا ہے وہ جب آپ کو گائیڈ کریں ان کی گائیڈنس کو آپ لازم لازم ہے کہ کان لگا کے سنیں ریزنیس کیونکہ وہ گائیڈنس کیا پتہ آپ کو کافی اچھے کے لئے لے کے جاری ہے بہت اچھی بات ہے ایرک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو پرپس ہوتا ہے یہ کوئی پروجیکٹ تو ہوتا نہیں کہ ایک پروجیکٹ ختم کر لیا تو اس کے بعد دوسرا یہ تو ایک لانگ ٹائم زندگی کا ہمارا ساتھ رہت ہے تب تک یہ زندگی میں چلتا ہے تو ایک میں سمتا ہوں یہ بھی فقدان پایا جاتا ہے اگر ہماری ڈریکشن ٹھیک نہیں جا رہی تو ہم پرپس کو کبھی بھی سمن نہیں پائیں گے پہلے آپ بڑوں کے لئے کچھ بتائیں کہ جو ڈریکشن دکھاتے ہیں پھر جوانوں کے لئے بھی بتائیں کہ کیسے دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑا مسلا ہے شروع یہی سے ہوتا ہے میں نے زندگی میں جو تجربہ کیا کہ جب میں اپنے ہائی سکول ختم کیا یہ ڈریکشن سارے چیزیں تو جو سب سے چیز جو سب سے زیادہ لیک میں نے کی تھی وہ گایڈنس تھی مجھے پتا ہی نہیں کہ یہ فلاں فیلد میں پڑھتے ہیں تو آگے اس کے فیلد کے سکوپ کیا کیا چیزیں اس میں ہوت کرنی ہوتی ہیں مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ اگر مجھے پتا ہی نہیں کہ اگر مجھے جو سے ہوتی ہیں تو مجھے پتا ہی نہیں ہی نہیں مسلا ہے بچہ ہی نہیں چاہی بچہ یہ ہے کیوں کہ اس نے مجھے میں ویڈیسی تھی نہیں ہے تو اسی طرح میڈیا سینسی not just camera ڈیسی تھی نہیں ہے تو کامیڈیسزیں تو اسی طرح مجھے بچے کوشنوز میں درائے کرتی ہے جب بچے پریشان ہو جاتے کہ ہم نے کرنا کیا ہمیں خود سمجھنے ہی آرہا تو اس وقت میں سمجھتے ہو سب سے اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہی ہے کہ ہمیں ہمیں فرست of all step now ہمیں فوراں فوراں step now کہ مجھے یہ کسی نے گائیڈ کیا ہے یہ دو تین نام بتائیں ان میں سے میں کوئی ایک چیز کر لیتا ہوں it's not a choice of points it's a choice of living a life living a life چلنا ہے زندگی میں اس کو لے کر اس کو کرنا ہے تو just don't rush for it بہت جلدی نہ کریں جانے پرکھیں اور لوگوں سے پوچھیں simply آپ کے اردگریر اگر آپ کی فیملی میں ویسے لوگ نہیں ہیں جیسے میں اپنی فیملی میں دھونتا تھا تو مجھے کم لوگ ملے ویسے لیکن کچھ تھے جنہوں نے گائیڈ کیا اور بتایا کہ بھئی یہ یہ فیلڈ جو ہے نا جیسے میرے ایک چاچوں ہیں وہ مارکٹنگ میں ہیں he knows مارکٹنگ ویری ویل تو انہوں نے مجھے مارکٹنگ کے بارے بتایا کہ یہ فیلڈ میں اگر آپ پڑھو گے تو مارکٹنگ میں یہ سب ہوگا آپ کو ایسا کرنا ہوگا آپ اگر اتنا کر لوگے تو آپ یہ بن جاؤ گے پھر میں نے کسی اور سے رجوع کیا جو ڈاکٹر ہے مطلب اس طرح ہمیں مختلف لوگوں سے باتچت کرنے ہی آنی چاہیے ہمیں پوچھنا نہ چاہیے ہمارے اندری سپیرٹ ہو کے ہم کسی کی سنیں کئی بار ہم سوال کرتے ہیں محض کیا نام لیتے ہیں سوال کر کے بس بیٹھ جاتے ہیں کہ ایک لائن کا جواب مجھے بٹھ بیٹھ جاتے ہیں اگر ہماری فیملی میں ویسے لوگ نہیں ہوتے تو ہمارے سکول میں بھی سیشنز نہیں کیا جاتے اس طرح سے کیونکہ مجھے یاد ہے جب ہم نائن میٹرک کر چکے تو ہمارے سکول کے آتا ہے کہ نائن میٹرک تک ہوتا ہے اور پھر ہمیں کالج جانا پڑتا ہے یہاں پر سکول کا یہ سسٹم ہے نا تو میں نے دیکھا نائن کی میٹرک کے اور میٹرک کے بعد کوئی سیشن ہی دیا گیا میں ہمیں ٹیچرز نے مجھے تو نہیں یاد اچھی طرح مجھے ابھی تک یاد نہیں پڑتا کہ کوئی سیشن دیا گیا کہ آپ اگر اس کالج میں جا رہے ہیں تو وہاں پر اگر آپ آپ نے یہ پڑھنا ہے تو آپ اس کالج میں چل جائیں یہ ٹیچرز کو کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کافی سکول میں ساتا ہوتا ہے لیکن ہمیں سے ہر ایک کو یہ بات جاننی چاہیے کیسا کرنا چاہیے ہمیں معلوم کرنا چاہیے اور میں برٹنی بات کر رہی تھی ابھی کے ایکسپیرینس میں نے لیے ان کے پاپا کہہ رہے تھے کہ سمجھ نہیں آتا مطلب فوراں سے چینج تو مجھے ریک وارن کے اس وقت میں کوئٹ یاد آ رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ نوٹ آف پریزنرز اور ہمیں کیپٹیو نہیں بننا ہمارا جو پاسٹ ہے وہ ہمیں آج کا ایک پروڈکٹ بناتا ہے یعنی ایک چیز بناتا ہے ہمیں ایک ہماری شناخت بناتا ہے ہمیں اپنے پاسٹ کے کیپٹیو یعنی قیدی نہیں بن کے رہنا کہ وہ غلط ہو گیا اس وقت میں تو اب میں ویسا ہی رہوں گا ہمیں اس سے صرف کر تجربہ لے کر کچھ نہ کچھ بننا ہے we have to become a product کچھ نہ کچھ بننا ہے اپنی ذات پر گور کرنا ہے اگر آپ نے مقصد کو سمجھنا ہے تو ایک بڑا اچھا اور سمپل سا فورمولا ہے آپ خود کو وقت دیں آپ اپنے آپ کو وقت دیں آپ ایکسپلور کریں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور آپ کس طرف آگے بڑھ سکتے ہیں بڑی اچھی جو سکولر ہیں جو مثال دیتے ہیں کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کبھی بھی یوٹیوب یا گوگل پر سرچ نہیں کریں گے کہ مجھے کیا کھانا ہے آپ کا جو دل کرے گا وہ کھائیں گے تو آپ اپنی زندگی پر بھی ایسا رکھیں کہ جو آپ کا دل کر رہا ہے یا آپ اپنے بڑوں کو دیکھ رہے ہیں اپنے اردگیت کے معاشر کو دیکھ رہے ہیں یا اپنے ان استادوں کو دیکھ رہے ہیں جن سے آپ نے ٹیچنگ لیے ہیں کسوی کی بھی قسم کی آگے آپ ٹیچنگ کو حاصل کر رہے ہیں ان کو دیکھیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا لیول یہاں پر آ رہا ہے اور میرا بھی انٹرسٹس میں ہے تو اس میں جائیں تو خدا رہا یہی کہوں گا کہ اس راستے پر کئی نہ نکل جائیں کہ سینٹر میں کھڑے ہو گئے اور آگے پیچھے راستے ہی راستے اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا بڑھوں کے لئے تو یہی کہیں گے کہ میں سمت ہوں جو تبدیلی آتے ہیں جو بچے کی جو گائیڈنس ہے وہ صرف سنانے سے نہیں اسے بچے کو تبدیلی ملتی بلکہ بچے کی سننے سے بھی ملتی ہے ہم یہ توقع نہ کریں کہ ہم بچوں کو بڑا ڈانٹ کے سمجھا لیں گے یا اپنی باتیں تھوپ دیں گے بچوں پر کہ آپ نے یہ کرنا ہے آپ کا یہ مقصد ہے آپ نے یہ کرنا ہے تو بچے ایسے تبدیل نہیں ہوں گے یا جوان بھی ایسے تبدیل نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ انہیں سنیں گے نہیں اور آج سکولر یہ بھی بتاتے ہیں دنیا کا جو زیادہ مسئلہ ہے زیادہ تر جو لوگوں کا مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ نہیں کہ کوئی ہمیں سنائے بلکہ ان کا مسئلہ یہ کہ کوئی تو ہماری سنیں کوئی تو ہمیں موقع دے کہ ہم انہیں اپنی باتیں سنائیں اور وہ ہماری بات کو سمجھ کر آگے بڑھیں تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے برٹنی واپس آتے ہیں ایک اور بڑا مین پوائنٹ آتا ہے کہ جنریشن گیپ بڑا ہو رہا ہے ہماری معاشرے میں اس وجہ سے بھی ہمیں مقصد کر کیونکہ گھر سے ہی آر اتنے جیسے بات کی گھر پہ ایسا ماحول نہیں مل رہا باہر تو تو وہ کئی نہیں نہ کر سکتے کیونکہ گھر سے ماحول نہیں ملا کیا کہیں گے جنریشن گیپ آئیکن سے ایک کافی ڈیفرنٹ ٹائم تھا جب ہمارے پیرنس یا پھر ہمارے بڑے آپ پیرنس بڑے سب کو لے لیں تو کافی ایک ڈیفرنٹ ٹائم تھا جب ایک ٹیچر آپ کو گائیڈ کر رہا ہے آپ اچھے کالیج میں جا رہے ہیں اچھے سکول میں جا رہے ہیں یا پھر آپ کی تیوشن ٹیچر آپ کے ساتھ بہت اچھے ہیں جیسے ایرک نے کہا اب ہمیں سکول میں وہ گائیڈنس نہیں ملتی کہ ہم نے کونچے کالیج میں ادمشن لے ٹھیک ہے اگر آپ کا سکول کا نام ہے اگر آپ کا سکول کا نام ہے اس کا نام کا ہی ایک کالیج بھی ہے تو آپ کو تیچر کوشش کرے گا کہ آپ کو سکول میں جائیں that's true they are forcing you because they need money from you they are just asking you for money they are not asking anything else this is a type of circle آپ کے پاس ایک سکول ہے میرے پاس ایک کالیج ہے ہم دونوں کے کالیج ہے سکول کا نام سے آپ کے نام سے بچہ یہاں پی آئے گا میرے پاس یہ تو ہر ایک فیلد میں سمتا ہوتا ہے and like they are not making you shine آپ کے talent کو وہ shine نہیں کرے وہ shine نہیں کرے وہ آپ سے صرف ایک کسند سے you can say they are just taking things they are not giving you anything generation or parents as I can say being a teacher being a parent being youth all I can say is ki آپ کا جو generation gaya پہ آپ ضرور ہے مجھے پتہ ہے ki parents سے آپ سلامشورا کریں گے ایک grandmother سے کریں گے میرے dad نے I can say taking an example he was just interpass وہ بھی science میں now he's a police officer میری dadوں نے matric کیا matric کیا but he's a good shopkeeper and manager وہ بہت اچھی management کرتی ہے میری mamma graduate ہے nursing کر رہی ہے میں ابھی in تین فیلد میں سے تو میں کوئی فیلد نہیں چوز کر سکتی میری فیلد ایک دم different ہے but میں نے ایک چیز نوٹیس کی جس چیز میں میرا دل لگا جیسے آپ نے کہا ہم سبھا وٹ کے یوٹیوب پہ سرچ نہیں کرتے کھانے کو we are looking for something جو ہمیں کھانا وہ ہمیں کھائیں گے جیسے جو دل ہمارا کرتا ہے آپ جنریشن گاب کو آپ اپنے پیرنس کو اپنے گر والو کو یہ سنجھائے کہ مجھے یہ فیلد چاہیے مجھے اس فیلد میں امیشن لے لہا ہے آپ پلیز مجھے گائید کریں جب when they say they don't know about it find and look for a teacher as you say teacher سے پوچھے کسی ایسے جاننے والے سے پوچھے جو already اس فیلد میں ایک you can say successful ہو یا پھر بہت اچھا کام کر رہا آپ کوشش کریں اپنے اس شوق کو پورا کریں جیسے مجھے you can say nursing میں نے نہیں کرنی میں نے کرنا ہے میڈیا سائنس میرے گھر میں تو نرس ڈاکٹر اور پولیس والے بیٹھے میں میں پوچھوں میں گئی ہوں بھار گئی ہوں میں نے پوچھا میرے ٹیچرز نے مجھے کہ اس فیلد میں یہ مسئلہ ہے آپ کو یہ سیکھنے کو بھی ملے گا آپ کا شوق پورا ہوگا میرا شوق پورا ہوگے کسی نے مجھے سمجھایا and here I am in a good field میری فیلد سے مجھے پوچھ پوچھ مجھے پوچھ سلام اور یہ تب نہیں ہوتا کہ جب شخص نے پڑھ تو گھر میں پوچھ ہیں گھر میں پولیس ہیں گھر میں انجینئرز ہیں اور میں کچھ اور فیلد پڑھ پڑھنی ہے تو میں کس سے رجوع کروں میں گھر والوں سے پوچھ سکتی کیونکہ تالوک اس فیلد مجھے کوئی ایسی فیلد چھوز کرنی تھی جس کو میں مطلب مین فیلد اپنی بناؤ تو میں گرافک میں کلرز میں سکیچ میں بڑا اچھا تھا میں بچپن سے سب کا کہنا یہ تھا کہ تم یہ کر لو وہ کر لو مجھے چھوز کرنا مجھے پہچاننا ہے کہ میں واقع میں جیسے اس سے بچپنی پہلے بچپنی پہلے کسی کو دیکھ پہ بچپنی 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 دا کسی پہ بچپنی آپ کے بچے کا جس چیز میں شوق ہے آپ اس میں اس کو وہ کریں پڑھائیں اس کو لائک تھوڑا ہلپ کریں ایک ہوتا ہے کہ نہیں وہ بچہ گرافک دیزائنگ taking your example you are doing graphic designing ٹھیک ہے ایک فاملی آئیے کہتے ہیں ہاں یہ کتنا اچھا گرافک دیزائنگ کرتا ہے ان کو کیا پتا کہ اس میں شروع سے ہی وہ ایک پاسشن تھا کس نے یہ کرنا ہے he's good in drawing آپ کے بچے میں وہ سب نہیں ہے بات اس کو فورس کر رہے ہیں ایک فورسمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایک بچے کا جو اپنا اندر کا ٹالنٹ ہوتا وہ ختم کر دیتا ہے ہم نے وہ نہیں کرنا ہم نے اس سے پوچھنا ہے کہ what he wants to do and کوشش یہ کرنا ہے کہ جب پیرنٹس بولے آپ ان کی طرح بن جائے تو آپ خود بھی کوشش کیا کریں کہ آپ اس بچے سے پوچھے کہ آپ نے کیا بنا ہے what you have to be tell us then we can guide you with that بالکل سنیں گے تو پھر معاملات جلدی سے اچھے ہو جائیں گے اچھے ہو جائیں گے معاملات زیادے بگڑیں گے نہیں تو تربیت کریں جنریشن گیپ آج بہت بڑا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک موبائل بڑا اچھا ہمیں ٹول مل گیا کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل کی طرف لگا دیتے ہیں سوشل میڈیا کی طرف بچپن سے لگا دیتے ہیں جو کہ ان کی عمر نہیں ہوتی جو کہ ہمارے عام ماشگروں میں یہ بڑی نورمل سی بات پائی جا رہی ہے اور ہم خود اس چیز کو اپفیل کرنا شروع ہم نے کر دیا کیونکہ بچوں میں میں سمجھتا ہوں بچوں بڑے ہونے سے پہلے ہی بڑے ہو جاتے ہیں ان کا سوچ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ جو ان کی عمر ہوتی ہے اس سے بہت بڑھ کر وہ فیصلے کر لیتے ہیں جو کہ پہلے ایسی مثالیں ہم نے نیتی دیکھی جو کہ اس معاشرے میں ابھی دیکھ رہے ہیں یا ان دنوں میں دیکھ رہے ہیں تو خدا رہا یہی کہہ رہے ہیں آپ جنریشن گیپ کو کم کریں آپ بھلے چوبیس گھنٹے اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں لیکن چوبیس گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ تو اپنے بچوں کے لیے نکالیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں ان کو ان کے دوست بنیں ان کو اتنا ٹرسٹ اپنا دے کہ وہ زندگی کی ہر بات کسی بھی معاملے میں ہو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں خواہ اچھا فیصلہ خواہ برا فیصلہ ہو وہ ایک مرتبہ آپ کو تو بتائیں یہ بھی کہہ رہے ہیں تربیت ہمیشہ ڈانٹ کے ساتھ نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کا ریلیشنشپ سٹرونگ نہیں ہوگا آپ تربیت کریں نہیں سکتے تربیت کرنے کا سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے اس میں ہے کہ آپ اپنے ریلیشنشپ کو سٹرونگ کریں آپ اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن کو اتنے سٹرونگ کریں کہ آپ کے بچے پھر آپ کی تربیت کو سنیں بھی اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ان کو لگے کہ ہاں یہ میرا ایک ماں باب تو ہے یہ لیکن یہ میرا دوست بن کر مجھے گائیٹ کر رہا ہے اور مجھے اچھی صلاح دے رہا ہے میں نے آجے بڑھنا ہے تو آج جس معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں ایسی تصویریں دیکھ رہے ہیں دل بڑے دکھے ہوئے ہیں ہم سب کے آپ کے بھی دکھے ہیں ہمارے بھی دکھے ہیں اور ایسی بہت ساری باتیں روز بروز ایسے کیسز پتا چلتے جا رہے ہیں معاشرہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے معاشرہ میں سمجھتا ہوں ایرک خالی ہوتا جا رہا ہے محبت سے خالی ہو رہا ہے ایمانداری سے خالی ہو رہا ہے راستبازی سے خالی ہو رہا ہے تو آپ جیسے لیڈرز کی ہمارے لیڈرز کی یہ بڑی ذمہ داری ہیں یہ نہ دیکھے کہ میں سورج کی طرح پوری دنیا کو چمکاؤں یہ دیکھے اگر میرے پاس دیا ہے اور اگر میرے گھر میں اس کی روشنی آ رہی ہے تو مجھے اپنے گھر میں روشنی کرنی ہے دیکھے پھر ایسے ایک ایک گھر اگر سب کی سوچ ایسے بن گی ایک ایک گھرانہ کیسے بدلتا جائے گا یہ نہ دیکھے میں اتنا بڑا کروں گا یہ دیکھے اگر میرے پاس چھوٹا بھی ہے تو میں چھوٹے سے آگاز کر سکتا ہوں میں کسی ایک کو سمجھا سکتا ہوں کسی دو کو سمجھا سکتا ہوں تاکہ ہمارا معاشرہ ترقی کی طرف بہالی کی طرف آگے بڑھے جتنی تیزی سے برائی آگے تک کی طرف بڑھ لی ہے ہم اچھائی کو بھی بڑھانے والے ہوں تاکہ ہم اپنی ذات میں رہتے ہوئے لوگوں کی موٹیویشن کا باعث بنیں ایرک بالکل اقتطام ٹائم آ چکا ہے بائبل میں سے ہم نے کہا کہ ہم ضرور بتائیں گے پلیز کچھ پوائنٹ بتائیں اگر سن سب سے ضروری بات جوتی ہے لائف میں آکے بڑھنے کے لیے شاید لاس ٹائم بھی ہم نے بلکہ بار ہم کہتے رہتا ہے حکمت کی نیڈ سب سے زیادہ ہوتی ہے انڈسٹیننگ کی آپ نے جنریشنل گیپ کی بات کی ہے کیوں آج بچے بڑھوں سسلانیی لے رہے ہیں یا کیوں وہ بیوکوز وی ایف فونز این ار ہینڈ اور سب کوئی ہر کوئی اب اتنی سی بات ہوتی اسے سرچ کرنے چلا جاتا ہے میں آپ کو سرچ بتاؤں یہ ساری باتیں وہی ٹھہر کے رہ جاتی ہیں جب میں نے کوئی فیلڈ چوز کی اس میں مجھے آگے بڑھنا ہے تو مجھے باتچیتوں لوگوں سے کرنی پڑے گی اس باتچیت کا جو ہنر ہے اس باتچیتیں لوگوں سے کے ساتھ روئیے رکھنے کا جو ہنر ہے وہ ماں باپ اور باپ دادا سے زیادہ اچھا کوئی نہیں سکھا سکتا خداوند اور ہمارے پیرنٹس they will teach you the best about talking to people ہماری humbleness یہ ساری چیزیں تب پیدا ہوتے ہیں جب جنریشنل گیپ ختم ہوتا ہے ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے لگ جاتے ہیں یہ شاید ویئرڈ لگتی ہوگی آج کل کے بچوں کو بات ہمیں بھی کسی حد تک پہلے لگتی تھی لیکن جب انڈرسٹینڈنگ آ جاتے ہیں پھر انسان سمجھ جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھو ان کے ساتھ وقت گزارو تو یہ شاید وہ کہیں گے کہ i think it's a waste of time but i'm telling you وہ جو باتیں کر جائیں گے وہ اتنی بڑی ہوں گی تجربے سے بھری ہوں گی کہ it will teach us a lesson اور وہ جو lesson سکھائیں گے وہ ہماری زندگی میں ہمیں ان سارے purpose اور ان ساری fears میں بڑھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ رابطے میں بڑا مدد کریں گے اور پھر ہی ہم آگے بڑھ پائیں گے اور آپ نے بات کی کہ بائبل میں سے سکھائیں تو ہمیں حکمت کی need ہے first of all اور اگر کوئی یہ بات کہے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ شاید کیوں نہیں purpose کو lose کر دیتے ہیں یا lack of purpose aliveness کی وجہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کوشش کرتے ہیں تو کلام بتاتا ہے کہ جو حکمت ہے وہ آواز دیتی ہے وہ کوچوں میں پکارتی ہے یہ ہمیں امثال کی کتاب میں ملتا ہے اور وہ ڈھونڈتی ہے وہ آوازیں لگاتی ہے اور ہم ہی اس آواز کو ختم کر رہے ہیں ہمارا ضمیر اندر سے بولا تھا کہ کیا کیا کر رہا ہے ایک بڑی زبردست بات جو ریسنٹلی ہم نے سیکھی اپنے ڈیووشنز میں گشنا آپ کو یاد ہوگا ہمارے سینئر بھائیتوں نے کتنی پیاری بات کی کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک بوڑا ایرک بیٹھا ہوا ہے میرے اندر ایک بوڑا ایرک بیٹھا ہے جو چپ چاپ مجھے دیکھ رہا ہے وہ کچھ کہے گا نہیں وہ چپ چاپ دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور ایک وقت آئے گا جب میں چالیس پہ چاس سال کہوں گا کہ وہی بوڑا اپنی پچھلی زندگی کو دیکھ کے پچھتائے گا آج ہمیں اپنے صحیح سٹیپس لینے ہیں تو جب ہم بزرگ ہو جائیں گے ہمیں ایک ایسی عمر پہ پہ پہنچیں گے تو ہم پچھتائیں گے نہیں پیچھے لائف کو دیکھ کے تو ہمیں ابھی اس اچھے سٹیپس لینے ہیں اور ہمیں خداوند کی نید ہے ہر ایک معاملے میں یسو مسیح خدا کی حکمت ہے پہلے کرنثیوں کے چپٹر اگر ہم فرسٹ کرنثیوں کے فرسٹ چپٹر کو پڑھیں تو ہماری کہ نجات پانے والوں کے لئے بلائے گئے ان کے نزدیق خداوند یسو مسیح خدا کی قدرت اور حکمت ہے ہمیں خداوند کی حکمت کی ضرورت ہے تاکہ ہم لائف میں آگے بڑھیں یس تاکہ ہم لائف میں آگے بڑھیں اور سلیپ کا پیغام ہم پہچان لیں کیونکہ سلیپ کا پیغام ہی آپ کو ہر طرح سے رہائی بخش دے گا سلیپ کا پیغام ہی ہماری ہر سوال کا جواب ہے سلیپ کا پیغام ہی ہمارے سارے بگڑے راستوں کا ایک راستہ ہے سلیپ کا پیغام ہی ہماری ساری مایوسیوں کی شادمانی ہو اور سلیپ کا پیغام ہی ہمارے سارے جیسے بھی مقصد ہیں اور جن کا ہمیں پتا نہیں چل رہا اس کو ایک مقصد پر لے آتا ہے اور ہم پھر آگے بڑھتے ہیں تو پوری امید ہے پھر سے کہہ رہے ہیں یہ کوئی سکرپٹڈ باتیں نہیں ہم نے کی چونکہ ہم ہر اپیسوڈ میں پوری ایک ڈیٹیل بتاتے ہیں کیونکہ ہمیں سوشل میڈیا کی پولیسی کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے ہمیں دیجٹل میڈیا کی پولیسی کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر ہمیں آپ کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ہمارے شور سے یا ہماری زندگیوں سے آپ کو کوئی بات نہ بری لگ جائے اس لئے ہم اب ساری باتوں کا پہلے الائن کرتے ہیں لیکن آج جتنی باتیں ہم نے کی یہ سارا کا سارا ہمارا زندگی کا تجربہ ہے اور ابھی تو ہم نے بھی بہت سارے ایکسپیرینس کرنے ہیں جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ جس بھی سفر پر بھی زندگی کہیں یا جس بھی عمر میں ہیں آپ نے ابھی زندگی میں رہتے ہو کیونکہ زندگی میں جب تک کہ ہمارا آخری دن زمین پر ہوتا ہے تب تک تو ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں کئی ایکسپیرینس ہمیں برا تجربہ دے جاتے ہیں کئی ہمیں بہت اچھا سکھا جاتے ہیں اور کئی ہمیں اس لائی بھی بنا جاتے ہیں کہ ہم اس ایکسپیرینس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ کو پھر سے کہہ رہے ہیں چونکہ ہمارا معاشرہ ایک بڑی میں سمتا ہوں بڑی مشکل کا سامنا کر رہا ہے ان دنوں میں یا اس وقت میں یا آنے والے وقت میں بہت بڑی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا اگرچہ ہم ان باتوں کو گور میں نہیں لائیں گے یا اگرچہ ان باتوں کی فکر نہیں کریں گے اگرچہ ہمیں ہمارے ٹارگٹ کا نہیں پتا ہوگا اگرچہ ہمیں ہمارے مقصد کا نہیں پتا ہوگا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا زندگی میں چلتے چلتے جیسے بھی راستے ہوں ان راستوں میں ہم سٹیبل رہیں یا ان راستوں میں ہم مضبوط رہیں اور سامنا کرو دلیری سے آگے بڑھے تو پھر سے کہہ رہا ہوں آپ کی بڑی ذمہ داری ہے آپ اپنے بچوں کو گروم کریں اپنے بچوں کو بتائیں اس بات کا انتظار نہ کریں کہ سوشل میڈیا انہیں سکھائے گا انٹرنیٹ انہیں سکھائے گا آپ نے بچپن سے ان کی گرومنگ کرنی ہے آپ نے بچپن سے ان کو بتانا ہے سب سے بڑھ کر تو خدا کی تعریف طرف آجائے یا خدا سے حکمت کو لے لے اور جب اس کی پہچان بچوں کو مل جائے گی تو جوان ہوتے ہوتے ان کی زندگی با مقصد ہی ہو جائے گی یقین کریں کیونکہ ہماری اپنی زندگی کا ایکسپیرینس ہے ہماری بھی آج جس لیول پر ہم اس لائک ہیں کہ آپ کو سکھا رہے ہیں یہ ایکسیڈینٹل نہیں ہوا یہاں میں کسی نے ایسی چیزیں گول کے نہیں پلائیں کہ ہم آ کر فوراں سے بیٹھ رہے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہم پر محنت کی گو کے بچپن میں جیسے بھی حالات ہوں انہوں نے ایس چھوٹی چھوٹی فیٹ کرتی رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں جب مقصد کو نہیں جان پاتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی یہ ہے کہ ہم اپنے بدن کو تو نکھارتے رہتے ہیں ہم اپنی سپیرٹ کو نہیں چیک چیک کرتے ہیں اپنے سپیرٹ کو آگے نہیں بڑھاتے ہیں یا اس کو کھانا نہیں دیتے جو اس کی نیڈ ہوتی ہے تو اپنی سپیرٹ کو ذرا دیکھیں خود بھی آگے بڑھیں اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دے کہ ہم نے اس طرف بھی دیکھنا ہے ہم نے دنیاوی طور پر تو دیکھنا ہے ہم نے اس طرف بھی دیکھنا ہے جہاں سے ایکچوال میں ہماری ساری رہنمائی ہے تو آنے والے جو چند اگلے دو تین اپیسوڈ ہیں یہ تو پورے میں سمجھتا کانسلنگ سیشن ہوں گے آپ کے لیے ہمارے ساتھ گیسٹ بھی ہم ارینج کر رہے ہیں آپ کے لیے تاکہ آپ جو بچے ہیں آپ جو جوان ہیں آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے آپ جو ماں باپ ہے آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے گائیٹ کر سکتے ہیں یا بچوں کی کیسے رہنمائی کر سکتے ہیں تو پوری امید ہے اس سارے اپیسوڈ سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا تو ضرور بتائیے گا کیسا آپ کو یہ اپیسوڈ لگا چونکہ ہمارے لیے بھی ویری فریش ایکسپیرینس تھا کہ ہم ویڈاوٹ سکرپٹ یا ویڈاوٹ کوئی ایسی لکھے ہوئی باتوں کے آپ کو اپنی زندگی کے پرسنل ایکسپیرینس سے یا معاشرے کی ان باتوں کو لے کر آپ کے ساتھ اس اپیسوڈ کو کرے تو ضرور ہمیں بتائیے گا ہمیں حوصلہ وزائی سے نوازیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے تاکہ ہم جانے اور پھر اور ایسی باتوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنا بہت کیار رکھیں ہماری دعا ہے خدا آپ کو آپ کے دھرانوں کو اپنی خاص پناہ میں رکھیں آپ مسیح میں شاد رہیں آپ آباد رہیں آپ ہستے رہیں کھل کھلاتے رہیں آپ زندگی کو کٹے نہیں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ زندگی کو جیئے اور بام مقصد زندگی کو جیئے اور اسی زندگی کی دوسروں کو بھی تعلیم دینے والے ہوں اگلے ہفتے ایک اور اچھے سے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے تب تک مجھے بریٹنی کو ایرک کو ہماری پورے دل سے کی ٹیم کو اسی شو سے اجازے جس کا نام ہے پورے دل سے